نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کار اکرم دیش دیش آنٹر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی نیپال میں نئے سمدھان کو لے کر پنپس سنکر کو کئی مہینے گزر گئے ہیں لیکن کسی سمدھان کی طرف یہ سنکر بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے راجی صفحہ میں بھی اس مدے پر زوردار بحث ہوئی ہے جس میں وپکش نے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں اور ردیش منطری سوشمہ سوراج نے اس پر اپنے جواب بھی دیے اور جواب دیتے ہوئی ہے کہا کہ بھارت سرکار کی طرف سے کوئی ناکے بندی نہیں ہو رہی ہے یہ عدھکارک روپس انہوں نے کہا ہے فیلحال مدیسی نیتاؤں کا ایک سموہ نیپال سے بھارت بھی آیا ہوا ہے باتچیت کے لیے لیکن سب سے مشکل بات یہ ہے کہ اس سب کے بیچ عام لوگوں کے جیون پر جو سنکٹ آیا ہے وہ لگتار بڑھ رہا ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس کی قلت بڑھ رہی ہے آگے بھارت کی کیا رنیتی ہونی چاہیے کس طرح سے نیپال کے سرکار سے سہیوگ ہونا چاہیے اس سب پر ہم چرچہ کریں گے مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ وجہ پرتاب جی ہیں جو کی یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بھارت نیپال سموہوں کی بیچ بات چیت کراتے رہتے ہیں دوسرے خاص مہمان میرے ساتھ ستین درنجن ہیں ورش پترکار ہیں اور نیپال معاملوں کی گہری پرتال کرتے ہیں تیسرے مہمان میرے ساتھ دیش نارائن دیش رتن نگم جی ہیں جو کی وشلیشک ہیں آر ایس ایس کے اور ساتھ ہی پاون کے ورما ہیں جو کی میمبر آف پارلمنٹ ہیں راجہ صبح سے جیٹیو کے سبھی بھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے پاون مرمہ جی اگر آپ کے ساتھ میں شروعات کر سکوں کیونکہ کل جس طرح سے راجہ صبح میں بحث ہوئی ہے آپ بھی اس کا حصہ رہے کیا کسی سمدھان کی طرف کل راجہ صبح میں جو چرچہ ہوئی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ویدیش منتری کے جواب میں سمدھان کی رجحان دکھائی دی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اگلے پانچ سات دنوں میں اگر نیپال کی سرکار پہل کرے اور باتچیت ہو مدھش کے جو نیتہ ان کے ساتھ اور سکر آتمک پہل ہو یہ نہیں کہ صرف ایک پرتیق آتمک چیز کری جائے تو باتچیت کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے نیپال ایک سوائیت ایک سوورن کنٹری ہے اس میں بھارت صرف ایک دوست کے ذریعے ایک جیسے کل راج صبح میں کہا گیا ایک بھائی کے ذریعے اگر کوئی مدیستتہ وہ چاہتے ہوں تو کر سکتا ہے ویسے یہ نیپال کا اندرونی معاملہ ہے ہماری بات صرف اس لئے آتی ہے کہ اٹھارہ سو کلومیٹر کا ایک بورڈر ہے بھارت کے ساتھ اور اگر سرحد پر جو کی کھلا ہوا سرحد ہے پورس بورڈر ہے لوگوں کا آنا جانا بینہ ویزا کے سمبھو ہے وہاں پہ اگر استھرتا رہتی ہے تو اس کا بھارت پر بھی اثر پڑتا ہے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا جل سے جل سمادان ہو سرکار کی پرزور کوششس ہو ایک آگر ہو کر کے اس سمسیہ کے سمادان کو ڈھونڈنے میں اور جو اس وقت نیپال کے لوگوں پر جو پیڑا آئی ہوئی ہے ناکابندی کہیے یا روکے جانے والے کارنوں کے وجہ سے جو سپلائز کی کمی ہے جو ویدیش منتری کا بیان تھا کیا آپ اس سے سنتوشت ہیں اب تک جس طرح سے اس پورے سنکٹ کی ہینڈلنگ ہوئی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ منی شنکر ایئر کانگریس پارٹی کے نیتا وہ تو اتنے کرٹیکل ہو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ موڈی میڈ ڈیزاسٹر ہے اس کے نام سے انہوں نے رائٹ اپ تک لکھ دیا ہے کیا آپ اس کو اس حد تک لے جانا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے نیچرل کورس میں چیزیں ہو رہی ہیں جس میں بھارت بہت کچھ نہیں کر سکتا دیکھئے میں اس بھاشا کا پریوگ نہیں کر رہا ہوں پر میرے بھی کل بھاشن میں راجصبہ میں آلوچنا تھی پر میں نے شروع میں کہا فورن پولیسی ایک کنسنسس کا میٹر ہے تو اس لئے میں اس کو راجنیتک کٹوتا کے پریپیک سے نہیں دیکھ رہا ہوں پر میں نے صاف کہا کہ اگست دو ہزار چودہ میں جب پردھان منتری نرین موڈی گئے اور انہوں نے وہاں کے کونسٹیٹوٹن اسیمبلی میں اپنا بھاشن دے کے یہ کہا کہ رشی من سے سمویدھان بنائیے پھر جب نومبر دو ہزار چودہ میں وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ سہمتی کے آدھار پر اپنا سمویدھان بنائیے اس وقت ان کی اپنی گرمہ اور بھارت کی لوگ پریتہ میں سمجھتا ہوں ایک چرم سیمہ پہ تھی اس کے بعد کیا ہوا بھوکام پائے ہیں اس میں حملے مدد ضرور کی پر شاید کچھ اس طرح سے کی کہ پرچار پرسار زیادہ سامنے آ گیا اور جو بھارت نے جو پہل کی تھی اور یہ لگنے لگا کہ ہم اپنے ناغرکوں کے لئے کر رہے تو وہ ایک کہیں کہیں نہ کہیں کچھ اس پر مدبید ہوا میں سمجھتا ہوں ایک نیپال میں اس کی پوری اپریسٹییشن نہیں ہوئی اور اس کے بعد میں بعد اپنی بس بیس سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں اس کے بعد جون سے لے کر کے ستمبر دوہزار پندرہ تک جس طرح سے ہم کو اس معاملے پر فوکس رہنا تھا وہ نہیں ہوا اور یہاں تک کی ہمارے ویدیش سچی وہاں پہنچے ایک خاص دودھ سپیشل انوائی بن کر کے اس وقت جب سمویدان جس مائنے میں جس فور میں ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بن چکا تھا اور اور صرف دو دن بعد پروملگیٹ ہونا باقی تھا تو بہت دیر سے ہم نے پہل کی نہیں لیکن پاور مرمہ جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن اس کے علاوہ اس کو دو طریقے سے بھی دیکھا گیا کچھ سیکشنز میں نیپال کے اس کو نیپال کی معاملوں میں دخل بھی دیکھا گیا حالانکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد وہ اس دور میں پہنچے تھے جبکہ پوری طریقے سے لکھا جا چکا تھا سمویدان اگر میں آپ سے جانا چاہوں فیلحال دیش رتن نگم جی کہ آپ کس طرح سے اس پورے مدے کو دیکھتے ہیں یہ بانا گیا کہ بھئی پردھان منطری موڈی ایک ایسے پردھان منطری ہیں جو سترہ سال بعد نیپال گئے پہلی بار انہوں نے سب سے پہلے نیپال کو چنا جانے کے لیے اس سب کے باوجود ایسا ایس بیچ کیا ہو گیا بھوکمپ میں اتنی مدد کے باوجود بھی کہ سب کچھ حالات اتنے اُلٹ ہو گئے ہیں کیا ری رنگ ہے آپ کی دیکھیں میں نہیں سمجھتا اس میں بھارت کو دوش دینا چاہیے راج نیتی کرنے والے اپنی جگہ راج نیتی کریں لیکن یہ ان کا انترک معاملہ ہے مدیسیوں کو انہیں ڈیل کرنا ہے اور ان کا سلیوشنز نکالنے ہیں جہاں تک سمویدان بنانے کی بات ہے اس میں بھارت کا کوئی رول ہی نہیں ہے وہ تو نیپال کی پارلیمنٹ اپنا بنا رہی ہے انہوں نے بنایا اور اس میں اگر کوئی مدبید ہے تو وہاں کے ان کے اپنے ناغرک ہیں ان سے مل بیٹھ کے وہ بات کریں گے بات ہی اور ہی تھی کیونکہ بھارت کو اتنا لمبا تجربہ ہے ایک لوگ تنتر کو چلانے کا اس لیے جس کو بھارت صحیحو کہتا ہے یا کچھ سیکشن وہاں صحیحو کہتے ہیں نیپال میں دوسرے سیکشن اس کو دخل اندازی بھی کہتے ہیں دیکھیں نیپال نے جب جب مانگا ہے تب تک بھارت نے سہیتہ کری ہے چاہے وہ اردھکویک ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن زبردستی بھارت نہ وہاں جاتا ہے نہ وہاں زبردستی صلاح دیتا ہے اگر ان کو کبھی ضرورت ہوگی وہ ہم سے مانگیں گے تو ہم ضرور ان کو صلاح دیں گے یہ ان کا اپنا انترک معاملہ ہے اور وہ اس کو سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیوں ہو رہا ہے وہاں اتنی نارے بازی سڑکوں پہ نکل کے لوگ پردشن کر رہے ہیں بھارت کے جھنڈے جلا رہے ہیں وہاں جو ہیں وہ جتنے ڈیجٹل کنیکشنز تھے ٹیلیویجن چینلز کے ان کمپنیوں کو باہر بھیج دیا گیا ٹی وی چینلز نہیں چل رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں گلت ہے بھارت کے جھنڈے وغیرہ جلا رہا ہے یہ بہت ہی گلت بات ہے اور رہی پریشانی کی بات اگر دیکھا جائے وہاں پر جب کانسٹیوشن بن رہا تھا تو ماؤسٹ اور مہدیسیوں دونوں نے مل کے identity based constitution کی بات کری تھی لیکن ماؤسٹ لوگوں نے ان کا مہدیسیوں کا last minute پہ ساتھ چھوڑ دیا اور جو proportionate representation parliament میں ہونا تھا مہدیسی 51% ہے وہاں پر اور ان کو 165 میں سے 83 seats ملنی تھی لیکن ان کو 62 seats دی گئی آپس میں مل بیٹھ کے اگر بات کرتی ہے سرکار مہدیسیوں سے کوئی نے کوئی میں سمجھتا ہوں compromise کا formula نکل آئے گا اور رہی بھارت کی بات بھارت دوائیاں اور essential commodities لگاتار بھیجتا جا رہا ہے نہیں کونسے سرکار سے بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کافی contradiction نظر ہے آپ کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں بھارت کی سرکار سے نہیں ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں بھارت کی نیپال نیتی کی وہ کیا کریں گے اپنے دیش میں وہ تو ان کا اندروں نے معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سرکار کے کسی وقتی کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں بھارت کی نیتی بڑی سپشٹ ہے وہ اس کے اندرک معاملوں میں دکھر نہیں دے گی ساہیتہ مانگیں گے تو ضرور ساہیتہ دی جائے گی بجھے پتاب جی آپ بتائیے بہت تجربکار ہیں آپ نیپال اکثر جاتے رہتے ہیں نہ صرف سرکار بلکہ جو وہاں سوشل گروپس ہیں ان میں کس طرح سے کیا امپریشنز جا رہے ہیں بھارت کے رول کو لے کر ہم جانتے ہیں کہ جتنا خاص جتنا سپیشل رشتہ ہے بھارت و نیپال کا دنیا میں شاید دو دیشوں کا نہیں ہے اس سب کے باوجود یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اتنا بھارت ویرود نیپال میں کیوں ہو رہا ہے ویدیش منتری کو جواب دینا پڑ رہا ہے سنسد میں دونوں طرف سے اس کا دوش ہے نیپال کا رشتہ ہمارے سے راجے راشتہ والا رشتہ نہیں ہے یہ دو سہودر سنسکرتیوں کا ایک ہی ادھر سے جنمی دو سنسکرتیاں جو ایک ہی ہیں جیسی ہیں اس کا رشتہ ہے اور اس رشتے کو ہمیں تیہ کرنا ہے راجینی سماج اور سنسکرتی کے رشتے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہندوت والی لائن پہ چلانا ہے اس کو یا گاندھی جی والی جو ہندو دھرم کی افدھارنا تھی سناتن دھرم کی افدھارنا تھی اس پر چلانا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ گلتی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیپال میں ایک طرح کا ڈر ہے ان کو اپنی ساربھومکتہ کا ڈر ہے اور یہ بات وہ ساف ساف نہیں کہتے ہیں لیکن دیش رتن جی کی اس بات سے سہمت ہوں کہ وہ اپنا جانے پہلے ہم لوگ اپنا تو گتھیاں سلجھائیں ہمارے نیپال میں بہت ہی گڑم گڑ بات کرتے ہیں ہم ان کی ساربھومکتہ کی لیکن ہم لوگ روچی لیتے ہیں جیسے ہمارا ہی کوئی پرانت ہو اس سے بہبار ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارا کوئی پرانت ہو اور وہاں کے نیتا بھی بھارت کے اندریت نیتا زیادہ ہیں آپس میں سمجھاؤتہ کرنا آپس میں وارتہ کرنا ایسا وہ نہیں کر رہے ہیں اور وہاں کی جو ایتھنک سوتانترتہ کے سنگھرش ہیں اور راجنیتک دلوں کی پرتیس پردھائے وہ دونوں آپس میں گڑ مڈ ہو گئی ہے اور بھارت کی اور سے بھارت کا جو آہ ویدیش منترالے کا ستہ پرتیسٹھان ہے اور کل ستہ پرتیسٹھان ہے وہ یہ چاہتا نہیں کہ جو سہج رشتہ رہا ہے بھارت اور نیپال کے لوگوں کے بیچ راجنیتک دلوں کے بیچ وہ ہمارے سوتانتہ اندولن میں شامل رہے ہم ان کے لوگ تندر کے اندولن میں شامل رہے وہاں پہ گرہ یود بچانے میں بھارت سرکار کی بھی بھومی کا تھی یہاں تک کی ایجنسیوں کی بھی بھومی کا تھی نہیں اتحاس سب کچھ اچھا ہے لیکن ورطمان میں بات یہ ہو رہی ہے ابھی پارلمنٹ میں اس پر چرچہ ہوئی ہے کہ سرف دلیے جو پرتی نیدی منڈل ہے نہیں سرف دلیے پرتی نیدی منڈل سنسس سے بھیجے جانے کی بات ہو رہی ہے کیا یہ ٹھیک رہے گا ہے جس طرح سے دیشترن جی کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیپال کو اپنے آپ نے پٹنل دیجئے ہم صرف دور سے دیکھا کریں گے میں نے بولا اگر وہ ساہتہ مانگیں گے تو ضرور دی جائے گی اس پکش میں کہ ہمارے جو ہے ایک جذباتی سمبند ہے ان سے اس پکش کو دیکھا جائے یا پھر سردلیے پرتی نیدی منڈل بھیجا جائے پر یہ اپنے آپ میں بہت ناکافی ہے اور اس سے بہت پہلے سے جانا چاہیے تھا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے جتنے بھی سادھن ہوتے ہیں وہ سب اس سرکار کو استعمال کرنے چاہیے اور ہم کرنے ہی رہے ہیں دلی کے لیفٹ سرکل جو ہیں وہ نیپال کی بھاشا بول رہے ہیں کہ ہم نے بلوکٹ کر رکھا ہے اور بیہار میں جو ہے آل پارٹی میٹنگز ہو رہی ہیں مدیس کے سمرتھن میں تو کم سے کم جو پمن جی کہہ رہے ہیں وہ ہم راشتیہ سہمتی یہاں تو بنائیں نیپال کے بارے میں یہ میں اسے سوال بھی کرنا چاہتی تھے لیکن صدین جی یہ بتائیے کہ رکشہ منتری کہہ رہی ہیں دیش کی بھارت عدکاری کروپ سے یہ کہہ رہی ہیں عدکاری کروپ سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کوئی بلوکٹ نہیں کیا ہے کوئی ناکی بندی نہیں کیا دوسرا سینٹنس انہوں نے مہتوپون یہ بھی کہا ہے کہ بگ برادر نہیں ہے بھارت بلکہ ایلڈر برادر ہے تو ان دونوں کے فرق سے کس طرح سے آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں ان کے یہ بیان جو انہوں نے دیا ایک تو کل کافی دیر سے یہ بیان آیا یہ سمسیا کئی مہینوں سے یہ چلتی جا رہی ہے لیکن ایک چیز دھیان دینے کا یہ اقتطحہ ہے کہ جس دن نیپال کا یہ سنویدھان لگو ہوا اس کے بعد بھارت سرکار کا آدھی کارک بیان آیا جس میں اس سنویدھان کو لے کر کچھ آسنتوش کچھ نراشا جتائی گئی اس کے بعد ایک خبر آئی کہ بھارت سرکار نے نیپال کو کچھ سلاح دیا ہے کہ ان کو اپنے سنویدھان میں کچھ ایسے صدھار یا سنسودھن کرنے چاہیے میرے خیال سے انڈیا ہیڈ نو بیجنس ٹو سینڈ اینی ایڈوائیس ان کو سلاح بھیجنے کی کوئی آو شکتہ نہیں تھی اس سے بات وہاں سے بگاڑنی شروع ہوئی اس بات سے یہ ہے کہ ایک جو بات ہے ایک سوبرن کنٹری ہے انہوں نے اپنا سنویدھان بنایا ہم لوگ سبھی یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی سنویدھان سنپورن نہیں ہوتا ہے اور یہ سنویدھان بھی سنپورن نہیں ہے اس میں بھی کئی کھامیاں ہیں اس میں جنڈر کو لے کے کچھ سوال ہیں مدیشیوں کی کچھ چنتائیں بہت ہی واجب ہیں جنوین چنتائیں ہیں لیکن یہ چنتائیں نیپال کے بھیتر ہی حل ہو سکتی ہیں تب تک جب تک کی نیپال کے لوگ خود اس میں مدد نہ مانگے تو اپنی طرف سے صلاح دیے جانے کی آوشکتہ نہیں تھی اب اس کے بعد سے بھارتی ودیش منترالے کا جو ہستک چھپ ہے یا ان کا جو بھومی کا ہے وہ ایک سرے سے پرتیق شروع میں گائب نجر آئی ہے کہ وہ بھارتی ودیش منترالے کیا کر رہا ہے کوئی سنواد کر رہا ہے کوئی باتچت کر رہا ہے ایسی کہیں کوئی خبر میڈیا میں دیکھنے کو ان گجرے مہینوں میں نہیں ملی اس بیج گھٹنائے ہوتی گئیں جس کا آپ نے جکر کیا وہاں جھنڈے جلائے گئے بھارت بیعود ایک بڑھتا چلا گیا یہاں تک ہوا کہ ہمارے ستستر سیمہ بلکہ جوانوں کو چھ گھنٹے وہاں بندھک بنا کر رکھا گیا یہ تو پراکاشتھا تھی ان دونوں دیشوں کے سنبند بگڑنے کی اس کے باوجود بھی کوئی بھارتی ودیش منترالے میں کوئی ہلچل ہے کوئی چنتہ ہے اس کی جھلک تک بھی نہیں ملتی رہی اب یہ بات ہے کہ بھارت نے بلوکیٹ نہیں کیا اگر بھارت سرکار کہہ رہی ہے تو ہم لوگوں کو ماننا چاہیے وہ بلوکیٹ کیوں ہے وہاں پر کیا مدھیشیوں نے کیایا یا کس وجہ سے ہوا چیزیں نہیں جا رہی ہیں یہ اس کے بارے میں اگر ایک پاردرسی ڈھنگ سے اس ستتیاں ساپ ہوں تو نیپال میں بھی اگر بھارت کو لے کے کچھ غلط فہمیاں بنی ہے تو وہ دور کی جا سکتی ہیں نہیں آپ نے یہ بہت اہم سوال اٹھایا کہ اگر بلوکیٹ نہیں ہے تو پھر وہاں چیزیں کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں کیا نیپال کی سیما پر بلوکیٹ ہے کیا مدھیشی نیتاوں نے بلوکیٹ کیا یہ مانا جائے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آخر وہاں سامان کیوں نہیں پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک پاردرسی کوئی پاردرسیتہ ہونی چاہیے چیزیں تو سامنے آنی چاہیے دی پی در پارٹی یہ کہہ رہے ہیں ان کا سجیشن یہ ہے کہ کیوں نا انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں بھیجا جائے جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا بانی ہو جائے اگر اس سے چیزیں صاف ہوتی ہیں تو اس پر کسی کو اتراج نہیں ہونا چاہیے ہم آپ کی جگہ ہے لیفٹ پارٹی ہوں کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھیجا جائے لیفٹ پارٹی میں پارٹی پولٹکس میں لانے کے پہلے میری چنتہ یہ ہے کہ بھارت اور نیپال کے سمبند اس سیما تک چلے گئے ہیں جہاں ہمارے سستر سیما بلکہ جوانوں کو وہاں بندھک بنانے تک کی نوبت آگئی یہ استحتی کیوں آئی اس کے بیچ میں میں صرف ایک چیز جو جو جوڑنا چاہتا ہوں جو برتوان انڈیے سرکار ہے اس نے جو گرینٹ ایونٹ سینٹرڈ فورن پولیسی اپنا رکھی یہ ایک بڑا گرینڈ ایونٹ ہوتا ہے اس پہ بہت ایسا لگتا ہے کہ ماحول بنتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا ہے مودی جی گئے ہم لوگوں نے ٹیلی ویجن پہ دیکھا کہ ان کے بھاسن کے سمیں وہاں کے سانسدوں کے آنکھ میں آنسو آ رہے تھے ایک ایسا بھاوپورن ماحول تھا یہ لگا کہ آج یہ ایک نئے دور کی سروعات ہونے جا رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا اور یہ بات ہم لوگ بہت سے دوسرے دیسوں کے خاص کر پڑوسی دیسوں کے سندر میں دیکھ سکتے ہیں تو سمسیہ یہاں ہے سمسیہ یہ ہے کہ گرینڈ ایونٹ سینٹرڈ فورن پولیسی ہے کہ ایک ایونٹ کرو اور اس کے بعد آگے نکلو اس کے بعد چنتہ مت کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ سمسیہ نیپال کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور وہاں پر بھارتیہ ویدیش نیتی اور بھارتیہ ویدیش منترالے کی بھومی کا ایک طرح سے پرتک شروع میں گائے رہی ہے وہ پروک شروع سے کیا ہو رہا ہے ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں پولن مرمہ جی بتائیے کہ بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے وہ کنسنسس سے چلتی رہی ہے اور اس کے علاوہ کنٹینیوٹی بھی ایک بہت مہتبون چیز ہے سرکاریں بدلتی ہیں لیکن ویدیش نیتی میں بہت زیادہ کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ایسا بدلاؤ جس کو واقعی کہا جا سکے لیکن فیلحال نیپال کو لے کر کیا کنسنسس ہے بھارت میں کس طرح سے نیپال کی فیلحال موجودہ سمسیا بھارت ویرود وہاں بھوکم کے بعد پنپے حالات اور اس کے بعد جس طرح سے جو سمیدھان لکھنے کو لے کر سمیدھان جو ہمارے سامنے آیا اس کے سنکٹ کے پورے پریپیکش میں اگر دیکھا جائے تو کیا عام رائے کیا ہے بھارت میں دیکھیں عام رائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسی راجنیتک پارٹی نہیں ہوگی جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے رشتے نیپال سے اچھے نہیں ہونے چاہیے یہ عام رائے تو ہے ایک نیشنل کنسنسس ہو چاہے نیپال ہو چاہے بھوٹان ہو دونوں ہی دوشوں سے میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیوں میں یہ رائے ہے کہ ہمارے رشتے ان دیشوں کے ساتھ مجبوط ہونے چاہیے اب جہاں تک کوٹ نیتی کا سوال ہے وہاں ویدیش منترالہ ہی اس جگہ پر ہے جہاں پرستیتیوں کو آنکھتے ہوئے ان کا ملیانکن کرتے ہوئے پرتیق شروع سے کچھ قدم اٹھائے اور انٹیسپیٹ بھی کرے یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا یہی تو اچھی کوٹ نیتی کی پہچان ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ویدیش منتری نے کوشش یہ کہیں کہنے کی کل کی کچھ بھی نہیں غلط ہوا پر میں سمجھتا ہوں اور یہ میں اس کو ایک اوبجیکٹیو روح سے پیش کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری ویدیش نیتی چوک گئی تھی اور ہم دیکھ نہیں پائے کہ اس دشاہ میں اگر چلیں گی چیزیں تو وہ کہاں تک پہنچیں گی اور آج یہ یہاں تک آ چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا دور رہا ہو ہمارے اور نپال کے رشتوں میں جو اس سے برا رہا ہو وہاں پہ اس وقت جاڑا آ چکا ہے دوائیاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے کوکنگ گیس نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے تو جو بھارت کے جو ویروت کی وہاں پہ بھاونائیں بن رہی ہیں وہ ہمارے لئے سٹرٹیجک پریپیکش میں بھی وہ میٹر آف سیریسنس ہے بلکل اور جو مدھیش میں حل چلے وہ بھی ہے تو یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم بلکل اس سے آہ آہ الگی رہیں گے بھارت نپال کی سوایتتہ پر کوئی پرشنہ نہیں اٹھا رہا ہے پر کوٹ نیتی کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ مشورہ رائے سمواد بات چیت ایک دوسرے پر سکرات مقروب سے پرحاب ڈالنا جس میں دونوں دیشوں کا ہتھ ہو اور کبھی کبھی کسی ایک دیش کے اندر بھی لوگوں کا ہتھ ہو یہ دیکھنا یہ ہمارے ہتھ میں بھی ہے اور نیپال کے بھی دیشتن جی بتائیے فیلحال کی جس طرح سے کہہ رہے ہیں ابھی پاون ورمان کہ عام لوگوں میں تو ایک رائے ہے پولٹیکل پارٹیز میں بھی الگ نہیں ہیں لیکن مدیش منتری کے بیان سے یہ لگا کہ شاید اس سے برا دور نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نیپال اور بھارت کے رشتوں میں دیکھا گیا ہو اور یہ انڈی اے سرکار کے رول میں ہو رہا ہے ابھی مدیشی نیتہ فیلحال آئے ہوئے ہیں بھارت ودیش منتری سے ملاقات بھی انہوں نے کی ہے اب کیا ہونا چاہیے یہاں سے کہاں جاتی ہے بات پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر انڈی اے کی سرکار ہے تو ہے لیکن اس میں بھارت کا تو کوئی رول نہیں ہے نہ انڈی اے سرکار کا رول ہے وہاں کے جو حالات ہیں دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار کوئی گوڈویل جیسٹر کرنا چاہیے ایسے وقت جیسے پابن ورما جی نے ابھی بتایا کہ جاڑا آ رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں اور راستوں سے اور ذریعوں سے وہاں پہ سمان بھیجا جائے جس سے کہ یہ گوڈویل جیسٹر بنے گا اور بھارت کی نیتی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکس نیپال چین کی گود میں نہ جا کے بیٹھ جائے نہیں تو کیا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھارت پر رود کی جو جڑے ہیں وہ کہیں چین سے ہو کر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ بھارت آج کی اور چین بھارت بھارت اور چین آج کی دنوں میں پتیدویندی ہیں آرتھک طور پر بھی اور ہر لیول پر وہ آپس پر کمپیٹیشن کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں انگیت کرتا ہے ہماری کوٹنیتی کی طرف ہی گرچین وہاں پر جمع پا رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ اسی وقت ہے کوئی گودویل جیسچر گورنمنٹ آف انڈیا کو شو کرنا چاہیے اور جس سے کی حالات سدھر جائیں وہاں پر ان کے اپنے ایسے حالات ہیں جو کہ ان کی ڈیموگریفک سیچویشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہاں کی اپنی ایک ڈیموگریفی ہے اس سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے حالات انفورچنیٹ ہے کہ ایسے حالات بن گئے لیکن ایسے بھی نہیں ہیں جن کا سلیوشنز نان لیکن ودیشمنٹ جب یہ کہتی ہیں کہ بگ برادر نہیں ہیں ہم ایلڈر برادر ہیں یہ بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے لیکن کیا اس میں ایک ریالائزیشن بھی ہے کہ سرکار کو یہ معلوم ہے کہ اسے بگ برادر سمجھا جا رہا ہے دیکھیں اگر کسی کارن سے اس کو بگ برادر سمجھا گیا ہے تو یہ گلت ہے بھارت نے کبھی بگ برادر کا نہیں ایلڈر برادر کا رول ضرور کیا ہے کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور چین اس پار چین بیٹھا ہوا ہے تو سمجھداری سے اور کوٹ نیتی سے جیسے پاون ورما جی نے بولا سب کو ساتھ مل کے کنسنسس سے ہی اس کا حل نکالنا پڑے گا ویجی پتب جی بتائیے کہ دو یہ انتراشی ریپورٹ ہیں ایک بتا رہی ہے کہ تیس لاکھ بچے جو ہیں فیلحال جس طرح کی تھنڈ آ پڑی ہے وہ شلٹرز میں رہ رہے ہیں اور وہ شلٹرز بھی پرمننٹ نہیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں بلکل اس طرح سے تیار معاملہ ہے کہ تھنڈ اور بڑھے گی اب آنے والے دنوں میں بیماری کے لیے بلکل ماحول ٹھیک ہے کہ ایک دم سے ان بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے دوسری بی بی سی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ نپال چھوڑکا جا رہے ہیں ایسے میں ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر بھی جو کہ بھارت کرتا بھی رہا ہے پولیٹیکل اسطر پر بھی اور جو دیش رتن جی بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک گوڈویل جسچر ہونا چاہیے آپ کس طرح کے سجیسٹن آپ دینا چاہیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیومینٹیرین معاملہ کتنا ہے میرے کو بہت سپشٹ نہیں ہے کیونکہ نپال نے بھکم پیڑیتوں کے لیے ابھی تک جو آثورٹی بنانی تھی جس کے مادھیم سے وہ کام ہو سکے وہ کیا نہیں ہے اور گوڈویل جسچر کو وہ گوڈویل جسچر مانیں گے یا اپنی ساربھاو مکتا میں پرشن چین مانیں گے یہ بھی مجھے سپشٹ نہیں ہے تو میں تو بھارت کے راجنیتاؤں سے خاص کر وپکشی دلوں سے اور پردھان منتری سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ سرو دلیو بیٹھک بلا کے اور دکشن ایشیا کی نیتی بنائیں جس میں نپال ایک سب سے مہتپون پہلے نمبر کا آئیٹم ہونا چاہیے اور واسطوک راشتیے نیتی بنیں سہمتی کی نیتی بنیں اور اس میں پورے پیکیج کے طور پر بچوں کے لیے کیا کرنا ہے ٹرانسپورٹ کا کیا کرنا ہے نہیں لیکن جب دکشن ایشیا کیا آپ بات کریں گے تو پاکستان ہائی جیک کر لے گا اسے نہیں کوئی ہائی جیک نہیں کر لے گا پاکستان چین اس کے بارے میں چنتہ مت کیجئے نیپال کا ہی کریے نیپال پہ سمیلن بلائیں پردھان منتری سربدلیے سمیلن بلائیں اس میں ناغریک سماج کو بھی بلائیں کیونکہ نیپال میں جو راجشہ ہی ختم ہوئی اس میں ناغریک سماج کی بہت بڑی بھومی کا تھی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نیپال کا ناغریک سماج مدیسی اور پہاڑی کے لائنز پہ بٹا ہے ایک بھی پہاڑی مول کا ناغریک سماج کا نیتا ایسا نہیں ہے جو مدیس سے بات کر رہا ہو تو وہاں بھی وہ لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ بھی چھوٹ مونٹ میں کہہ رہے ہیں ہاں ہماری راشتیہ سہمتی ہے کوئی کسی سے واسطوک بات نہیں کر رہے نہیں تو اتنی بڑی گلتی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی ساربھومک دیش کی سنسد سویندھان پارت کر دے اور اس کے بعد آپ کا ویدیش منتری نہیں آپ کے پدھان منتری کا وشیش دودھ جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں کبھی اتحاس میں راجنائے کے ہوا نہیں تھا یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ اس طرح کی سمویدناوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پر بہت ویوستی دھنگ سے بھارت ویرود کی راجنیتی کھڑی ہوتی ہے اور ابھی کے جو پردھان منتری ہیں پردھان منتری سے بننے سے پہلے وہ بھارت کے مطر مانے جاتے تھے اور ان کے پردھان منتری بننے کے بعد ہی سب چیزیں بدلی ہیں تو اس میں ہماری سب کی کیا کیا ذمہ واری ہے ان کی بھی کوئی ذمہ واری ہوگی وہ سٹیٹسمن کے طور پر پیش آ رہے ہیں کہ نہیں وہ الگ بات ہے لیکن ہم کو اپنی ذمہ واری وپکش کو ستہ پکش کو اور ویدیش منترالے کو ان تینوں کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے اور ابھی بھی سمیں کوئی بھی سمیں دیر سے نہیں ہوتا ہے جب صحیح کام کرنا ہوتا ہے ستین جی اس میں بھارتی کاروباریوں کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کاروبار ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ سیملس طریقے سے ہوتا ہے بھارت و نیپال کی بیچ میں جس طرح کی سندھیاں ہیں انیس سو پچاس کی بھی جو سندھی ہے جس کے تحت لاکھوں لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں بھارتی فوج میں تک نیپالی لوگ شامل ہیں سرکاری نوکریوں میں نیپالی کام کر سکتے ہیں پوری دنیا میں شاید یہ دو دششوں میں کہیں نہیں ہوتا کیوں اتنے سپیشل رشتے کو ٹھےس پہنچ رہی ہے یہاں پر اگر ایک بات الگ ہٹا دیں جو بات ہو رہی ہے ودیش سچیف کی اس کے علاوہ کیا آپ مانتے ہیں کیا آپ کو مینیفیکچرڈ بھی لگتا ہے یہ پورا جو ایک ویرود نظر آ رہا ہے یہ نیپال میں ایک بھارت ویرودی دھارہ تو ہمیشہ ہی رہی ہے ہمیشہ ہی جب یہ آج ابھی بھی نہیں جب دوہجار نو میں پرچنڈ جب پردان منتری تھے اور وہاں پر اس سمیں وہاں سینا دھیکچہ اور جو راشت پتی تھے رام برن یادہ اس سمیں کا جو معاملہ اٹھا تھا اس سمیں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہاں ایک بھارت ویرود کی راجنیتی رہتی ہے اور ایک دھارہ وہاں ہمیشہ رہتی ہے سوال یہ ہے کہ اس جو دھارہ بھارت کے خلاف ماحول بنا کر سسٹیننس پاتی ہے وہاں اپنے کو جیوید کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ماحول کو انکول بنانا یا اس کے لیے پرتیکول کیسے بنایا جائے یا بھارت کی چنوتی ہے بھارت کیسے کس طرح کے کٹنیتک اور جو بھی پہل کرے دوستانہ پہل کرے کہ یا دھارنہ وہ لوگ جو بات کہتے ہیں کہ بھارت بگ بردر لی پیش آتا ہے یا ان کے انترک معاملوں میں دخل دیتا ہے یا یہ دھارنہیں کمجور ہوں یہ دھارنہیں مجبوط نہیں لیکن دور بھاگے سے پچھلی سرکار کے سمیں بھی جب یو پی اے کی سرکار تھی اس سمیں بھی کئی ایسے قدم اٹھائے گئے کئی ایسی پہل خبر آتی رہی اور اس سرکار کے سمیں میں پچھلے دو تین مہینوں میں بھی ان ایسی استطیاں بنی ہیں جن سے ان دھارنہوں کو اگر وہ منفیکچرڈ بھی کرتے ہیں وہ فیبریکیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کو اس کے لیے ایک آدھار ملتا ہے کہنے کے لیے کہ یہ بات کی جا رہی ہے تو اس بات کو توڑنے کی آشکتہ ہے اس کے دو استر ہیں بیجائی جی نے بہت اچھا سجھاؤ دیا ہے جو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک راشتری سہمتی بنانے کے لیے میٹنگ بلائی جانی چاہیے ایک تو بھارت اپنی نیتی تیہ کرے دوسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ اس میں ابھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ دخل دینے کی آشکتہ نہیں ہے وہ اپنے معاملے کو حل کریں ہاں ہم سے کوئی نیجی رائے پوچھیں ہم بولیں گے کہ مدہشیوں کی کچھ مانگیں بہت ہی جنوئی ہیں اور سمیدھان میں کچھ جنڈر کے ایسے سوال ہیں جن کو آج کی آدھونک دنیا میں سویکار نہیں کیا جانا چاہیے لیکن ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ صدھارو ایسے صدھارو پھر وہ بات بگڑنے لگتی ہے بہت بہت شکریہ ستینہ جنر آپ کا باقی سب مہمانوں کا بھی شکریہ تو صافتہ اور پر ابھی دیکھا جائے تو فیلحال حالات جو ہیں سامدھان کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے یہاں پینل کی رائے معلوم ہوتی ہے اسے تو یہ لگتا ہے کہ جو سرف دلیے بیٹھک کی بات ہو رہی ہے ایک سرف دلیے رتینی دھی منڈل کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو نیپال بھیجا جائے فیلحال جو ہمارا پینل ہے اس کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ شاید یہ حالات کو بہتر کرنے کی دشاہ میں ایک قدم ہو سکتا ہے سبی مہمانوں کو بہت بہت شکریہ مسکار